تو آٹھ جولائی کو ریل بجٹ پیش ہونا ہے ریل بجٹ سے دیش قیام آدمی کو کافی امیدیں ہیں آخر موڈی سرکار کے ریل بجٹ میں کیا کچھ ہوگا جنتہ جاننا چاہتی ہے ریلوے نکھی رائے تو پہلے بڑھا دیا ہے کیا اسے بڑھے کی رائے کے مطابق صبح ادھائیں ملیں گی ایسے تمام سوال ہیں جس کا جواب انڈیا ٹی وی پر آج ریل راجمنطری منوج سنہ دیں گے میں نے خود سفر کیا منوج سنہ کے ساتھ دلی سے وارنسی تک کا یعنی کی موڈی کی نگری کا اور ان سے ان تمام سوالوں کو جو کی آپ جاننا چاہتے ہیں جواب ڈھوننے کی کوشش کی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ منطری سے یہ سوال ضرور پوچھئے کہ جب نئی دلی سٹیشن کی یہ حالت ہے تو باقی سٹیشن کی حالت کیا ہوگی کیونکہ امید یہ کی جاری ہے کہ اس بار آئیڈیل سٹیشن بنا جائیں گے لیکن ساب سفائی کی ووستہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ فارمز کی ووستہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوال سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پوچھا جائے گا منطری سے اور جواب انہی سے لیں گے یہ شیف گنگا ایکسپریس دلی سے جلتی ایک کاشی کو جاتے گی یعنی کی ہمارے پی ایم کی نگری اور بجٹ بھی پہلا ہے یعنی کی پردھال منطری موڈی کا ریل بجٹ کچھ ہی دن میں آنے والا ہے سفر کریں گے ہم ریل راج منطری منوت چنہ کے ساتھ اور جانیں گے سب وہ سوالوں کے جواب جو کی آپ کے دل میں ہے تو آئیے سفر کرتے ہیں ریل راج منطری کے ساتھ وارن اسی کا تو جزر کے ہم نے وائدہ کیا تھا آپ کو کہ ریل سفر ہم کریں گے لیکن منطری کے ساتھ تو تمام سوال جو کی آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں بڑے ہوئے ریل کی رائے کے بعد ریلوے کو لے کر کے آپ کے مند میں کیا کچھ چیزیں ہیں ریل بجٹ میں کیا کچھ ہونا چاہیے تو ریل تری ہمارے ساتھ رہیں گے اس سفر پر اور ریل یہ جا رہی ہے سیدھا کاشی تک یعنی کی موڈی کی نگری تک بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا دنیواد اب آپ کے ساتھ اس سفر کے شروعات کر رہے ہیں بہت سے ایسے سوال رہیں گے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹیشن سے موڈی کے اس پہلے بجٹ سے کتنی ایک تیاری سر آپ کی میں ایک سامانیاتری کی طرح لمبے سمجھ سے چل لاؤں تو کیا سمجھیاں ہیں اس سے میں عبت ہوں اور آنے والے سمجھ میں اس کا نیدان کیسے ہوگا اس کی کوشش سمپوری یمینداری سے کریں گے ویلوے کا نیٹورک اتنا بڑا ہے کہ وہ مہینے دو مہینے میں کچھ جادو کر دیا جائے گا یہ سمبول نہیں ہے لیکن دو ورس بعد آپ کو فرق دکھے گا اور جو اپے اکشائیں ہیں دیس کی اس پر ہم کھرے اٹھ رہے ہیں اور یہاں منتری جی سفر تو کر رہے ہیں اور منتری جی کے پریوار والے بھی بلکل ایک آمناغری کی طرح ٹکٹ لے کر کے اسی طریقے سے بیٹھ کر کے بہت سے ٹرین کو تو بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر منتری جی سفر کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سر آپ تو بردر ہیں ان کے تو کسی طریقے کا آپ نے ان میں بدلاب دیکھا منتری بننے کے بعد یا پھر کوئی ایسا لگا ایسے آج بھی ہیں مودی سرکار کی یہ ایک خاصیت ہے ایک سوال میرا آپ سے جب منتری بنتا ہے تو بڑے چوپر اور یہ سب عوستہ شروع ہو جاتی ہے آپ تو ہر افتے پہلے بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں اب بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ تو عمومن آرام سے ہیلیکاپٹر میں جا سکتے ہیں اور دکھانے کے لیے یہ ٹرین میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ایسا کیوں کہ یہ آپ کی روٹ سے جڑا ہوا ہے لگا رہا کیا ہے کاشی کی ایک پرمپرا تو ہے وہاں ابھی بدلتا نہیں ہے یہ کاشی کی دین ہے کچھ بھی رہے گا آپ کو عرپتی بھی دکھائی پڑے گا لیکن وہ ویسے ہی رہے گا آج میں میں نے جیسے دس سال بعد مل رہا ہوں دیکھتے ہی مجھے میں جیسے ٹرین ملا جیسے دیکھا ہوں تو یہ ہے کاشی اس سے ویترین جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارکرم کی شروعات نہیں ہو سکتی ہے سفر لنبا رہنے والا ہے کچھ سوال آپ کیوں گے کچھ سوال ہمارے ہوں گے منتر جی سے سفر ہمارا اسی گاڑی میں شوگنگ ایکسپرس میں چلتا رہے گا منوچ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بلکل لوگوں کے بیچ جانے کے لیے ایک دم پیار ہیں آئیے سر چلتے ہیں ریلوے بجٹ آنے والا ہے تو لوگوں کے سوال کیونکہ کرایا بڑھ چکا ہے لوگوں کے سوال کچھ تیکھے بھی ہوں گے کچھ مشکل بھی ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پھر بھی آپ نے کیوں سوچا کہ لوگوں کو فیس کیا جائے انہی سے فیڈبیک لیا جائے میں ٹرین میں ہی لگادار چلتا ہوں تو میں اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا ہوں آپ اس ریل بجٹ سے کیا امید رکھتے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ منتری خود آئے اور خود پوچھیں آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے خود آئے شاتنہ آپ کا شب سے اس لئے میں ان کو تھنکس کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ریل بجٹ سے پہلے ہی جو آپ نے یہ کیرائے بڑھا ہے but the time being ہمیں تو خراب لگ رہا ہے جرور but اگر ہمیں اس سے کچھ فیسیلیٹی مل جائے ٹرین میں تو that will be better یہ برہاڑا کوئی خراب نہیں ہے دیکھیں امید ہے اب بھی برقرار رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیسیلیٹیز اور چاہیے یہ سواہوک ہے جو پیسہ دے گا اسے سبیدہ چاہیے اور وہ سچ بات کر رہے ہیں ایک یوہ ساتھی ہمارے ساتھ ہے اور ریل میں عمومن ٹریول کرتے ہیں ان کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے منسٹر کو آپ اور کیا کچھ چاہتے ہیں اس ریل بجٹ سے آپ کی امید کیا ہے ترکار پر مجھے بھروسہ ہے اور امید کرتا ہوں کہ جیسے بجٹ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے تھوڑی ریل پہلے سے کافی بہتر ہو جائے فیسلیٹیز اور بڑھنی چاہیے تھوڑا سا بس سمتش تو پوری طرح سے یہ بھی نہیں ہے سواہوک ہے اب جو آنے والا وقت ہے اس میں اچھی امید ہے اچھا آئے گا مانو جی ایک چیز آپ تو خود وہاں موجود تھے ہم نے دیکھا ایک چیز جس نے بہت من کھٹا کیا اب لوگوں کا جو دخط حادثہ ہوا راجدھانی کا اور ایک بار پھر سے بحث بچھڑی اور تمام طریقے کے سوال بھی اٹھے ریلوے سیفٹی کو لے کر کے اس کو لے کر کے اب کیا آپ ریلی آتریوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ سیفٹی لمبے سمیں سے ریلوے کا ایک مہتپون بھی سے ہے اور ہمارے لئے وہ چنتا کا بھی بھی سے ہے اور سب سے زیادہ دھیان دینے کا بھی بھی سے ہے اور اس لیے آپ کو دھیان ہوگا کہ ایک بار ریلوے سیفٹی کے لیے بڑا پریاس کر کے انڈی اے گورنمنٹ نے ایک فنڈ جنریٹ کیا تھا اس طرج پر ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آنے والے سمیم اس کو کریں گے اور سورکشاہ ہمارے لیے سب سے سیر سپراتھمیتہ رہے گی اس دسا میں ہم کام پرارم کر رہے ہیں کئی ریلوے ایکسپرٹس جو تھے ان سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ویجن ہے موڈی سرکار کا وہ بلیٹ ٹرین کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب راجدھانی سرکشت نہیں ہے بلیٹ ٹرین کیسے چل پائیں گے اس کے بارے میں لے کر کے کچھ بجٹ میں امید کر سکتے ہیں اب یہ اتنے سنسادھند دیس کے پاس نہیں کہ ایک مہینے میں ہم سب کو جھوٹا دیں اور ریلوے میں کوئی جادو بھی ہم نہیں کر سکتے کہ دس دن میں کوئی لائن بنا دیں گے جن سیکٹرز میں کنجیسن ہے ان کو بنانے میں اگر تیسری لائن یا چوتھی لائن ہم بنانا چاہتے ہیں جیسے جس روپ پہ ہم چل لیں مغل سرائٹ ویلاہباد سب سے زیادہ کنجیسن تو ایسے تیس سیکٹر ہم نے چھاٹے ہیں اس دنسان میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہماری سیس پراتھمکتہ میں لیکن اب کوئی کام ہم شروع کریں گے جو مینمم تین سال لگے گا ہم کو پورا کرنے میں تب ہی اس کا اثر جنتہ پر دیکھے گا لیکن یہ جو صفائی ہے سرکشہ ہے ان سوالوں پر ہم گمھیر ہیں اور ان پر سیر سپراتھمکتہ کے ادھار پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں لالو آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سرال سے لے کر مائکے تک ہر جگہ ٹرین پہنچا دی جاتی ہے دیدھی آتی ہیں تو بنگال کا کوئی کونہ نہیں ٹرین ہر جگہ جاتی ہے اب کیا اب بنارس تک تو ٹرین ہے یا اور ٹرینے بنارس کو ملیں گی یا پھر باقی جگہوں کو بھی جوڑا جائے ہماری پراتھمکتہ تھوڑی بھن ہے سامان نے یادری سوچھت جھنگ سے ریل میں یادرہ کر سکے وہ سندرکشیتر ہے اور اس کو سو بیدھائیں ملے یہ ہماری پراتھمکتہ ہے اور دیس کے لیے کیا وصیق ہے یہ ہماری وریتہ میں ہے ہماری سسورال یا ہمارا گھر ہماری وریتہ میں نہیں ہے جیسے کوئی وریشت آدمی سفر کر رہا ہے اور راستے میں کئی تبیت خراب ہو جائے اور سٹوپج ابھی بہت دور ہے تو کوئی ویبستہ نہیں رہتا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یا فرسٹ ایڈ اس طریقے سے مل پائے سیمیت سنسادھنوں میں یہ سب انتجام کرنا مسکل ہے نشتی طرح سے یہ ہونا چاہیے یہ کہنے میں سایدھانتی طرح سے اچھی بات لگتی ہے جی وہاری طرح سے اسے کیسے لاغو کیا جائے اس کو دیکھنا ہوگا اور آنے والے سمیں میں اگر سنسادھن ہوں گے تو کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کے لئے ایک پلان بنایا جائے گا ٹکٹ کو لے کر کے تو عمومان یہ پرابلم رہتی ہے کہ کنفرمیشن نہیں ہو پاتی ٹکٹ جو ہے سائٹس ہنگ کر جاتی ہیں اور ٹاؤٹس بہت زیادہ ہیں ٹکٹ کنفرمیشن جن کا ویٹنگ ہے تو ایک سیما ہے کنفرم ہونے کی ٹاؤٹس ہیں اس کو میں سویکار کرتا ہوں اور اس کو ختم کرنا ہے اور اس کی ایک ہی ویوستہ ہے کہ جیتنا سسٹم ہم ٹرانسپرنٹ بنا دیں گے ٹکنالوجی اتنی آگے آگئی ہے تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں آنے والے سمیں اس کا پرنام دکھے گا اور سائٹ پہ بہت سدھار کیے گے لیکن سائٹ پھر بھی نہیں سدھار کیے پہلے سے سدھاری ہے کیا پہلے سے آپ نے ریسنٹلی لاغن کیا ہے اسیٹی سی نے ابھی ریسنٹلی سارے آئے سیٹی اکاؤنس کو اپگریٹ کیا ہے اس سے ٹکٹ بکن تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہے پہ تتکال میں تو اویسل پروبلم ہوگی کیونکہ اتنے سارے لوگ ایک سارے ٹرائی کر رہے ہوتا ہے تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے امومن ایک کنسن رہا تھا ہے سر کی محلاؤں کی سرکشہ کے اوپر تھوڑا کیونکہ جو پولیس فورس ہے ریلوے کی وہ بھی تھوڑی بڑھنی چاہے ریلوے فورس پریابت نہیں یہ سچ ہے ابھی ہم سترہ ہزار لوگوں کی بھرتی کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے بعد ہم سامل کر لیں گے ایک اندیام ہم آنے والے سمیموں کرنے والے ہیں کہ دو آرمڈ کانسٹیبل ہمارے ہر ٹرین میں رہ رہے ہیں ان کے پاس ایک موبائل فون رہے اور ہر ڈبے میں لوگوں کو پتا رہے اس کا نمبر تاکہ کوئی آوست سکتا ہو تو کوئی مہیلا کوئی لڑکی یا کسی کو بھی وہ اسے فون کر کے بتا سکے اور وہ ان کی ساہیتہ کے لئے اپستیت ہو سکے یعنی جس چیز کا ذکر کیا گیا تھا منوچ جی کہ کڑوی دوا ایک بار کڑوی ضرور لگتی لیکن ریلوے کی کہتے ہیں صحت صدرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار قرائے بڑھ ہوتری کے روپ میں جو کڑوی دوا دی گئی ہے جسے نریندر مہودی جی کہتے ہیں کہ کڑوی دوا ایک بار ضروری ہوتی ہے ریلوے کی صحت اس سے صدرے گی یہ ریلوے کی صحت کبول اس سے صدر جائے گی ایسا میں نہیں مانتا ہوں اس سے کل کتنی آمدنی ہونے والی ہیں ساڑھے چہودہ پرسط بڑھتر ہی ہوئی ہے یہ بات پوری طرح نیرادھار ہے کیونکہ فویل ایڈجسٹمنٹ پہلے بھی ریلوے لنبے سمیہ سے کرتی ہے جب ڈیزل پیٹرول یا بیجلی یہ ٹھیک نہیں ہے دس پرسط کی بڑھتریک کیرائے میں کی گئی یہ سچ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ انترین بجٹ کے سمیہی پراویدھان کر دیا گیا تھا چناؤ گھوزیت ہو گیا اس لیے لاغو نہیں موٹے طور پر نو سو پر روپیہ پرتیمہ ریلوے کو نقصان ہو رہا تھا تو آنے والے سمیم یہ کام ہم کر نہیں سکتے تھے یہ ٹھیک ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انیک لوگوں کو کوئی سے سویدھا ہوئی ہوگی لیکن ریلوے کو بہتر کرنا ہے تو ریلوے کو سنسادھن جھوٹانا ہوگا اور کیول ایک یہی مادیم نہیں ہے کیول کرایا ہی بڑھاتے جائیں یہی مادیم نہیں اور بھی اپائے ہم آگے آنے والے سمیموں کریں گے لیکن اب ایک مہینے میں سب کچھ ہم کر دیں گے میں مانتا نہیں ہوں ایسا میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رائے وردی ہوئی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے مجھے سویکار کرتے ہیں لیکن ہمیں جو مولبود سویدھائیں ہیں جیسے صفائی ہے صفائی کے لیے میں یہ بھی کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم پرائی منسٹر چیف منسٹر ریولی منسٹر سے ہم سمجھیں ہم اب خود اپنے لیول پر بھی صفائی سوچ سکتے ہیں ہم جگہ جگہ کودہ پھینک دیتے ہیں بلکل میں نے سارا کودہ یہاں ہی کٹا کر رکھا ایک بار میں پھینکوں گی ٹرین سبکی ہے سٹیشن سبکا ہے یہ دیش سبکا ہے ہمیں صفائی سبکو ملکے ہی کرنی پڑیں گے یہ تو بہت اچھی چیز نکلی یہاں پر کہ ایک ماس کانٹریبیوشن ہوگا تو اس سے شاید اور دشاہ ست رہے گی what about student concessions for railway ticket I always travel very frequently from Delhi to VARNSC ہمیشہ third class میں یا پھر second class میں I have been a student and I have utilized so many concessions from railway there were forms in colleges but now there is nothing as such so let me see let me check شوگنگا ایکسپریس کی پینٹری کار کیسی ہے آپ کو یہاں کا جائزہ اب ہم گرہ دکھاتے ہیں آئیے یہاں چلتے ہیں کچھ دیر میں کیونکہ کھانے کا وقت دونے والا ہے تو کھانا یہاں پر پکھایا جا رہا ہے پہلی نظر میں عمومن حالکہ یہ پینٹری کار ساف نظر آ رہی ہے جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرین کی باقی پینٹری کار ہوتی ہیں ان سے یہاں پر تھوڑا سا جو چیزیں ہیں وہ الائدہ ہے اب ذرا سبزی کی حالت بھی آپ دیکھ لئی جو کیونکہ عمومن ایک آ جاتا ہے کہ سبزی دکھتی نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ مٹروپنیر کی سبزی بنائی جا رہی ہے جو کہ کچھ دیر میں یہاں پر جن جن یاتریوں کا آرڈرز ہے ان تک پڑوسی جائے گی ایک مینجر موجود ہے جو کہ یہاں پر ویبستہ پوری دیکھ رہے ہیں آپ کی تو پینٹری کار کافی ساپ ستری ساپ سفائی لگ رہی ہے لیکن عمومن لوگ کہتے ہیں کہ ٹرین کی پینٹری کار اچھی ہوتی نہیں ہے ایسا کیوں ہیں میں نے سفائی رکھنا پڑے گا لیکن آپ ایسا کہتے ہیں رکھنا پڑے گا لیکن باقی ٹرین والے کیوں نہیں مانتے ہیں وہ تو ہم نے کتنی بار دیکھا کہ دال میں مچھن ملے گا کیڑا ملے گا دال نہیں ملے گی میں سفائی جہاں رہے گا وہاں تھوڑی مچھر ملے گا لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یہاں کے کھانے جو لوگ آرڈر کرتے ہیں کھانا جن تک پہنچاتے ہیں نہیں ہوا بارہ سال کے اندر کوئی کمپلین نہیں ہے کوئی کمپلین ہی نہیں آیا یہ اس پینٹری کار کے مینجر تھے کہہ رہے ہیں کہ آج تک تو کبھی کمپلین آیا نہیں ہے بارہ سال ہو کے انہیں یہاں پر اس یاتریوں کو کھانا کھلاتے لیکن تمام جو ریل یاتری ہیں انہیں بہت زیادہ سویدہ ہوتی کم سے کم ٹرین کے ریل کے کھانے کو لے کر گئے تو امید یہ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں جو ریل کے کھانے کی بیوستہ ہے وہ صدرے گی لوگوں کو ساف سترا ہائیجین کھانا ملے گا پینٹری کار ساف ہوگی اور اس پر جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ڈینر کا وقت ہے اور منتری جی کھانا کھا رہے ہیں اور اس باعتے کے ساتھ منوچ جی کی زیادہ ڈسٹراب نہیں کروں گا اور کھانا کھاتے وہ کسی کو زیادہ ڈسٹراب کرنا بھی نہیں چاہیے ایک چیز جو میں پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور جس کا جواب آپ نے دیا بھی ہے یہ کیسے سنشتید ہوگا اس ریل بجٹ میں کہ کھانا جو کم سے کم اوور نائٹ ٹرینز میں لنبی جرنی کی ٹرینز میں لوگوں کے پیٹ تک جا رہا ہے وہ کم سے کم ستھ رہے ہیں کھانے کو لے کر سکھائیتیں ہیں ہم اس کو سوکار کرتے ہیں اور کئی اپائے اور کئی سجھاؤ انیک لوگوں نے دیئے ہیں ان کو کیسے لاغو کیا یا کیسے ادھیک سے ادھیک اس میں سدھار کیا جا سکتا ہے اس پر بشار ہم لوگ کر رہے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سجھاؤ ہو اور کوئی فلک پروف سسٹم آپ یا آپ کی تیم جانتی ہو تو کرپیکر کے برطا میں مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی اس پر ہی ویچار کیا یہاں میں ضرور امید یہ کرتے ہیں کہ کھانے کا جو کوالٹی ہے وہ سودھ رہے گی کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں پیسہ بھلے تھوڑا سا اور لے لی یہ پیسے کی بھوستہ پیسے کی دکت نہیں ہے لیکن جو کھانا ہے اس میں جو ساپ سفا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اتنے انیومن کیسے ہو سکتے ہیں بھلے وہ اس کے لیے پینٹری گار یا پھر تمام چین لوگوں کو جب میدہ تھرائیے کہ آپ کھانے میں مکھی بھی ہے پینٹری گار میں مچھر بھی ہیں چوہے بھی ہیں وہیں کھانا بن رہا ہے چیکس بیلنسس ہیں اس کا نپالن سادیو جنگ سے نہیں ہو رہا ہے اس بجٹ کے بعد اگلی بار اگر آپ یاترہ کریں گے تو کم سے کم کھانے کو لے کر کے جو شکایتیں وہ تھی وہ شاید آپ کی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری طرح سے دور ہوں گی جیسے منتری جی گہ رہے کم سے کم تھوڑی کم تو ضرور ہوں گی ہمارے یہ سواباگے ہیں کہ چنونال مشتری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کیسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا بجٹ موڈی سرکار کا آئے گا کھانا بڑا گڑھ بڑھ ملتا ہے یہ سبوں پر دھیان دیں اور کیار چلنا تو سبھی کو ہے اسی میں لیکن کچھ جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں کچھ ایسے خاص لفظ جو کچھ سرک مادیم سے کہیں جو ہم اپنے درشکوں کو شبراتری کہتے ہیں ہم نے دنیا میں آ کے کیا دیکھا ہم نے دنیا میں آ کے کیا دیکھا دیکھا جو کچھ سخاب سا دیکھا جو دیکھا سپنا دیکھ رہے ہیں ہے تو انسان خاک کا پتلا کہنے کے لئے مٹی کا پتلا ہم لوگ ہیں لیکن اس سے بھی گئے گجرے ہیں ہے تو انسان خاک کا پتلا لیک پانی کا بلبلہ دیکھا پانی کا بلبلہ پھٹا سے پھوڑ جاتا ہے اسی طرح ہم لوگ ہیں خوب دیکھا جہاں کے خوباں کو ایک دنسان دوسرا دیکھا ایک دنسان اشور کے ایسا کوئی نہیں ہے سندر اب نہ دیجے زفر کسی کو دل جس کو دیکھا ہے بے وفا دیکھا جس کو دیکھا ہے بے وفا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اس وقت مروڈ یہ سٹیشن پر یہ ٹرین پہنچ چکی ہے حالانکہ موڈی کی نگری تو یہ ٹرین پہنچ چکی ہے اور منتری جی کے ساتھ سفر ہم نے دیکھا تمام لوگوں کی جو شکایتیں تھی تمام لوگوں کی جو سوال تھے امید یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم بجٹ میں اس کا نجات ملے گا بجٹ میں ان سب چیزوں کو سرجی ملے گی منو جی چلتے چلتے کیسا رہ سفر آپ کا آپ کے ساتھ ہی رہا اور اچھا بھی رہا اور امید یہ کرتے ہیں جو کی سوال جنتا کے تھے جو لوگوں نے امیدیں بجٹ سے لگائی ہیں وہ ہم کیا کریں کہ آپ کے پیٹارے میں بہت جلد پوری ہوں گی بجٹ میں سب کچھ پورا ہو جائے گا ایسا ہم مانتے نہیں لیکن کافی یہ آنے والے سمیں میں ہم ٹھیک کرنے والے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی امیدیں آپ کے سوال لوگوں تک منتری تک پہنچائیں اور ان کے زیادہ تر سوال دینے کی کوشش یہاں پر منتری جی نے بھی کی اب دیکھتے ہیں کہ ریل بجٹ کے پیٹارے میں کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے سفر یہیں تک موسیقی